بسم اللہ الرحمن الرحیم اروجنوں گاڑیوں اور موٹر سائکلوں پر سینکروں کارپنوں نے شرکت کی اس سے قبر شرکہ ریلی کے لئے سنوری ہاؤس پر پرتکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا تھا جس میں حلوہ پوری نان چنے حلیم چنے اور پائے روٹی کے لیشز شامل تھی ریلی سنوری ہاؤس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں سے گزرتی ہوئی بنگلہ چوک سے کھلیاں والا قصبہ گھر پتے شاہ رحمہ شاہ اور کنجوانی جائے گی اس موقع پر میاں ایجاز سنوری نے شرکہ ریلی سے خطاف کر دے کہا کہ پاکستان اور قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک 35 سالہ سمسلت چوروں اور لٹیروں کے طولے سے نجات حاصل نہیں ہو جاتی انہوں نے کہا کہ ملک کی دو بڑی نام نہا جمہوری سیاسی پارٹیوں نے قومی خزانہ لوٹنے کے لیے باریاں باد رکھتی تھی جو عمران خان نے آ کر ختم کر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ تلملا رہی ہیں اور ایک عمران کو رستے سے ہٹانے کے تدبیریں سوچ رہے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی اسی مضمون سازش کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب قوم عمران خان کی قیادت میں ان قومی لوٹیروں سے حقیقی آزادی حاصل کر لے گی جس کے بعد پاکستان ایک عظیم اور ترقی یافتہ مملکت بن کر دنیا کے نقشے پر اُبھرے گا اب تک کے لیے اتنا ہی متید خبر اور اپ ڈیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں آپ نیوز